اس کے اپنے لاسٹ ایپسٹر میں دیکھا تھا اور تلغازی اور ان کے سپائی نویان کے سپائی کو مارنے کے بعد دریاں کی جانب باگتے ہیں جبکہ نویان بھی اپنے سپائی کے ساتھ ان کا تاکب کرتا ہے دوسری جانب گناہ منگول سپائیوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے اور ایک منگول جاسوس کو پکڑ کر کائی کبلے لے جاتا ہے ناظرین اس ایپسٹر کے شروع میں آپ دیکھیں گے اور گوز اور گنگول سپائی کو قید خانے کی جانب لے کر جا رہے ہوتے ہیں اسی دوران وہ ان پر حملہ کر کے وہاں سے دوڑ گاتا ہے یہ دیکھ کر اور گوز کہتا ہے یہ ظلیل سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے باگ سکتا ہے اور کائی کبلے کے لوگ اور سپائیوں جاسوس کے پیشے جاتے ہیں دوسری جانب الانگولہ عثمان کو قتل کرنے کے لیے اس کا گلہ دوباری ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ عثمان کو ماتی اسی دوران وہاں سوگے خاتون آ جاتے ہیں اور الانگولہ عثمان کی گلے سے ہاتھ اتا کر کہتے ہیں مات رو سب ٹھیک ہے سو جو نمیت سو جو پھر الانگولہ سوگے خاتون سے پوچھتی ہے یہ شور کیسا ہے اس شور سے عثمان جا گیا ہے اس پر سوگے خاتون کہتے ہیں گناہد صاحب نے جو منگول جاسوس لائے تھا اس نے باگنی کی کوشش کی یہ تمام حل چل اسی کی وجہ سے ہے پھر سوگے خاتون پوچھتی ہیں اس پر الانگولہ کہتی ہے عثمان رو رہا تھا میں اس کو دیکھنے آئی تھی اس پر سوگے خاتون آگے بڑھ کر عثمان کا اٹھا لیتی ہیں اور الانگولہ کو بہت بخصاتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری جانب شمندر کی کنارے پر بہت سو منگول سپائی پیرا دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کسٹی چلانے والا بھی بیٹھ ہوتا ہے جبکہ ارتلغازی اپنی سپائیوں کے ساتھ جاریوں میں چھپ کر انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بانسی ارتلغازی سے کہتا ہے بائی کیا اس اخروڑ کے چھلکے میں جائب غیر کبلے واپس جانے کے کوئی اور رستہ نہیں اس پر جو ہوای چلتی ہیں وہ میری انتوں کو بریشان کر کے انہیں اندر باہر کر دیتی ہیں اس پر تلغازی کہتے ہیں بانسی اگر ہم کسٹی پر سوار نہیں ہوتے تو ہم سردیو تک کبلے پہنچ پائیں گے میرا ریاستی خیمے میں نویان نے جسام بٹھایا ہے اسے کسننے کے لیے ہمیں کبلے فوراں پہنچنے ہوگا اس پر تلغازی کہتا ہے بھائی انشاءاللہ ہمارے کبلے پہنچنے سے پہلے یہ بدباش کوئی مشکل نہیں لائیں گے اس پر تلغازی کہتے ہیں تلغازی کہتے ہیں نویان بہت غصے میں ہے اس لیے ہمیں اس کے بیجے گئے کاسد سے پہلے کبلے پہنچنے ہوگا اس کے بعد تلغازی کسٹی چلانے والے کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں یقینی بنو کہ کسٹی چلانے والے آدمی کو کچھ نہ ہو اس کے بعد تلغازی اپنے سپائیوں کے ساتھ جاریوں سے نکل کر منگوہ سپائیوں پر ٹوٹ پرتے ہیں یہ دیکھ کر کسٹی چلانے والا بھاگنی کی کوشش کرتا ہے تو تلغازی عبد الرحمن سے کہتے ہیں عبد الرحمن اسے بھاگنے مت دینا اس پر عبد الرحمن اس کے پیشے بھاگتا ہے لیکن کچھ دور جانے کے بعد کستی چلانے والا گر جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے مت مارو اس پر عبد الرحمان سے پکڑ کر ارتل غازی کی جانب لے آتا ہے جبکہ ارتل غازی اپنی سپائیوں کے ساتھ مل کر تمام انگوی سپائیوں کو جہنم محاصل کر دیتے ہیں اسی دوران عبد الرحمان بھی کستی چلانے والے کو لے کر پہنچ جاتا ہے اور وہ ارتل غازی سے کہتا ہے میری جان مت لیں حضور اس پر ارتل غازی کہتے ہیں تم ہمیں جتنا جلدی ممکن ہو انٹولیہ تک لے جاؤ گے یہ سن کر کستی چلانے والا کہتا ہے نویان میں جو کفل کر دے گا حضور اس پر تل غازی کہتے ہیں میں آپ کو اپنے وقت کی قابل بناوں گا پھر تم جہاں مردی جانے کے لئے آزاد ہو تم اپنی کشتی کو جہاں اور جن چاہے لے جا سکتے ہو لیکن میری ایک شرط ہے تم نویان کے آنے سے پہلے ہمیں انٹولیہ تک لے جاؤ گے اس پر وہ کہتا ہے جیسے آپ کا حکم حضور پھر وہ تل غازی اور ان کے سپائی کو لے کر سمندر کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسری جنگ کائی قبلے میں منگول جاسوس باغ رہا ہوتا ہے جبکہ کائی قبلے کے لوگ اور سپائی اس کے ترکب میں ہوتے ہیں جبکہ گنگولتے خیمے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے ہی منگول جاسوس وہاں پوچھتا ہے گنگولت اس کے سامنے آ جاتا ہے اور پیچھے سے انہوں نے اسپائی اسے ہر طرف سے گے لیتے ہیں یہ دیکھ کے میں جاسوس گنگولت پر حملہ کرتا ہے لیکن گنگولتے کی تماشا مار کر اسے زمین پر پٹھت دیتا ہے اسی دوارے وہاں انگیا بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس کتے کو مار کیوں نہیں دیتے اس پر وہ غوث کہتا ہے اور تغل صاحب کے آنے سے پہلے نہیں وہ خود ہی اس سے آ کر نمٹیں گے اللہ کے حکم سے اس کے بعد اغوث اور گنگولت اس کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں لیکن تب تک کشتی بہت دوڑ جا چکی ہوتی ہے یہ دیکھ کے نویان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم اغتی خان سے جھوٹ بنے کی قیمت چکا ہوگی ارتغل اور اگر اپنے بچوں کے کھونے کے غم نے تمہیں نہ مارا تو پھر تمہیں تلوار سمروگے ناظرین اس کے بعد جو منظرات دیکھیں گے ناظرین اس کے بعد جو منظرات دیکھیں گے ناظرین اس کے بعد جو منظرات دیکھیں گے وہ در دن بعد کا ہے جہاں الانگویہ میں بھائی مرگان اور قرامش کے ساتھ موجود ہوتی ہے اسی دوران وہاں ہی قاسد آتا ہے اور کہتا ہے مجھے نویان نے بیجا ہے اس پر الانگویہ کہتی ہے بولا کیا بات ہے تو قاسد کہتا ہے اغتی خان مر چکے ہیں یہ سن کر الانگویہ مرگان اور قرامش سکتے میں آ جاتے ہیں اور قرامش زور زور سے ڈور پیچھنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ الانگویہ قاسد کو گریبان سے پکڑ لیتی ہے اور کہتے ہیں کیا مطلب ہے تو مالا کہ اغتی خان مر گئی اس پر قاسد کہتا ہے ارطغل اور نویان خان کے حضور پیش ہوئے ارطغل نے ہر ایک کو قائل کر لیا تھا کہ ارطغل خان کے مردانی کا حضور اٹھا لیا ہے پھر خان دعوت میں چلے گئے اور سنا ہے وہ رات کو مر گئے اور ارطغل اپنے آدمیوں کے ساتھ نویان کے حاضر سے باگ آیا ہے وہ کسی بھی وقت قبلے پہنچنے والے ہوں گے اور ارطغل خان کے موت کا سنگرہ لنگویہ اپنے باہر کار دیتی ہے اور کیسے سے کہتے ہیں نویان کیا چاہتا ہے اس پر کیسے کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ پر طرح یہ بیٹو اور اس کی ماں کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے مار دیں اس کے بعد آپ گندگدو صاحب کی قبلے جائیں گی وہاں آپ سے جان خاتون سمرتقین اور اس کی بیوی بچھو کو ماریں گی یہ سنگرہ لنگویہ کہتے ہیں میں صبح قبلے جاؤں گی اور اگر میں پکڑ گئی اور مجھے مات دیا گیا تو تم لوگوں نے سورج نکلتے ہیں یہ روانہ ہو جانا ہے ہم ارطغل کی نصر کا صفائے کر دیں گے اور دوسری جانب کائے قبلے میں خائمہ خاتون گندوز کے ساتھ موجود ہوتی ہیں گندوز کہتا ہے دادی جان بہت دنوں سے بابا کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے اس پر خائمہ خاتون کہتے ہیں مجھے بھی اپنے ارطغل کی بہت یاد آتی ہے اللہ اسے ہر قسم کی مسئلتوں سے بجائے اور خیر خیلیت سے قبلے واپس لائے اسی دوران ارطغل غازی بانسی اور ترگت کے ساتھ خیمہ میں داخل ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہائمہ خاتون اور گندوز بہت خوش ہوتے ہیں اور گندوز با کر ترگتر غازی سے لپر جاتا ہے اس کے بعد ارطغل غازی ہائمہ خاتون سے ملتے ہیں ہائمہ خاتون اور ترگتر غازی کو ہشاندیر کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ترگتر اور بانسی سے بھی ملتے ہیں اسی دوران وہاں ارطغل صاحب بھی آ جاتے ہیں اور وہ وہاں موجود سب لوگوں سے ملتے ہیں پھر ارطغل غازی کہتے ہیں ہم نے سلطان کا صحبہ گیا فریضہ پورا کر دیا ہے امن معایدہ مہر بند ہو چکا ہے اسی دوران دوسرے خیمے سے سوغے خاتون عثمان کو لے کر آ جاتے ہیں عثمان کو دیکھ کر ترگتر غازی سے اپنی ماہوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں پھر سوغے خاتون کو دعائی دیتے ہوئے کہتے ہیں عثمان کی صحیح بہت اچھی ہے آپ نے اس کے بہت اچھی طریقے سے خیار رکھا ہے اس کے بعد وہ عثمان کو سوغے خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں اور حیمہ خاتون کو لے کر دوسرے خیمے میں جاتے ہیں وہاں جا کر ترغازی حیمہ خاتون سے پوچھتے ہیں امی جان علمیلہ کہا ہے اس پر حیمہ خاتون کہتے ہیں گو کر ہرے میں ہے بیٹا لیکن کیا مسئلہ ہے اس پر ترغازی کہتے ہیں امی جان ہمیں بتا چلا ہے کہ علمیلہ کا اصل نام الانگویا ہے در حقیقت علمیلہ اور بغیرت نیان کی چھوٹی بہن ہیں وہ رینگ کر ہم سے چمٹ گئے یہ اس پر حیمہ خاتون حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیا کرے اور تغل ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس پر ترغازی کہتے ہیں امی جان ہمیں اس کا اکٹرہ خان کے صدر دفتر میں بتا چلا فیلحال آپ کسی کو کچھ مد بتائیں حیمہ خاتون دکھیوں کر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس خاتون کو میں اپنی بیٹی سمجھتی تھی وہ ہماری دشمن ہے اس پر ترغازی کہتے ہیں بلکل امی جان اچھائی اور برائی ایک دوسر میں ایسے مل گئے ہیں کہ ان کو علا کرنے انتہائی مشکل ہو گیا ہے اب اس سے علا کرنے کا وقت آ گیا پہلے میں اس منگول کے زبان کھولوں گا جس میں گناہ سب نے پکڑا ہے اس کے بعد ترغازی حیمہ خاتون سے اجازت لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری جانی منگول جسوس کے خانے میں قید ہوتا ہے جبکہ سپاہی اغوز اس کے پاس پیرا دے رہا ہوتا ہے اسی دوران وہاں ترغازی آتے ہیں انہیں دیکھ کر اغوز بہت خوش ہوتا ہے اور ترغازی اغوز سے پوچھتے ہیں کیا اس نے ابھی تک کچھ بولا ہے اس پر اغوز کہتا ہے ابھی تک کچھ نہیں حضور آپ کہنے تک ہم نے اس پر کوئی سپرستی نہیں کی یہ سن کر ترغازی اس منگول سپاہی کی ٹوپی اتار دیتے ہیں پھر اسے گدن سے دبوش کر پوچھتے ہیں تمہارا سبرا کون ہے اس پر وہ کہتا ہے نویان اور ترغازی پوچھتے ہیں اس کے لگا اور کون تو وہ کہتا ہے اور کوئی نہیں یہ سن کر ترغازی سے پوچھتے ہیں نویان کی بہن الانگویا کے بارے میں کیا خیال ہے یا پھر مجھے کہنا چاہیے علمیلہ خاتون اس کے ساتھ موجود وہ دو آدمی اور کلخانے میں موجود سب لوگ منگول جاسوس ہیں مجھے سب پتا چک گیا ہے یہ سن کر وہ جاسوس کہتا ہے علمیلہ اصل میں نویان کی چھوٹی بہن الانگویا ہے اس کے ساتھ موجود آدمیوں میں سے ایک شکاری مرگان اور دوسرا سمن بھی لتائے ہیں پھر وہ جاسوس کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تم جو چاہتے ہو میں وہ کروں گا اس پر ترغازی کہتے ہیں سلمان شاہ کے بیٹے ارطال کے زمینوں پر ناد اور ظالموں کے لئے کوئی رحم ہے اس کے بعد اصل غازی خنجہ نکال کر اس کا غلق کار دیتے ہیں ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے نویان منگول کمانڈرز کے ساتھ ارطال خان کے صدر دفتہ میں موجود ہوتا ہے اسی دوران وہاں ارطال خان کا بیٹا قدر خان آتا ہے اور وہ ریان سے گلے ملتا ہے نویان اسی کہتا ہے ابھی چنگیز خان کے گزنے کا دکھ ہمارے دلوں سے کم نہیں ہوا کے اب ہم نے تمہارے مقدس بابا اکتر خان کا روحوں کی دنیا میں بیٹھ دیا تمہارا درد میرا درد ہے تمہارا صورت میرا صورت ہے اس کے بعد قدر خان جا کر اکتر خان کی تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بابا اکتر خان کے بعد حکومت ان کے نائب پی طور پر میری ماں توریگنے سنبھالیں گی ریاست کو نقصان سے بچانے کے لئے یہی بہترین حل ہے چنگیز خان کے منشفانے تقسیم کے بعد سیبیریا سے کریمیا تک کی علاقے میں میرا اختیار ہوگا اور یورپ میں ہمیں تسلط مصبوط کرنا اب میرا مشن ہے اس پر نویان کہتا ہے ٹینگری آپ کے رستے آسان کریں اس پر قدر خان کہتا ہے نویان تمہاری منزل انیتولیا ہے اور پھر وہ اکتر خان کے کنہارا اٹھا کر کہتا ہے میرے بابا اکتر خان نے سجوگ سلطلت کے ساتھ جو عمل معایدہ کیا تھا میری اور امی جان کے نظر میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی بنا تاخیر کیا بھی فوج دے کر روانہ ہو جاؤ یہ اس پر نویان کہتا ہے آپ کے مجھ سے ہی پیاری خبر سن کر جس کا مجھے برسو سے انتظار تھا اس نے مجھے دنیا کا سب سے خوش انسان بنا دیا ہے آلانہ کتو کو ہڈیاں ملتی ہے اور میں بطور آپ کے وحدار کتے کے آپ کے لئے گوست اور خون لانے کے لیے انیتولیا روانہ ہوں گا اس کے بعد نویان آگے بڑھ کر اپتے خان کی کنھاری کا بوسہ لیتا ہے ناظرین اس کے بعد دیکھیں گے الانگویا کے سپاہی کرخانے سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح رہاں رہاں ترگت اور بانسی سپاہیوں کے ساتھ پہنچاتے ہیں انہیں دیکھ کر مرگان کہتا ہے یہ نوگوہ مس آگئے اس پر شمن بن لطورے کہتا ہے ہوشیار ہے نو مرگان بانسی ترگت کی کہتا ہے بدنات باگنے کی تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد ترگت اور بانسی گوڑوں سے اترکے شمن بن لطورے اور مرگان کے پاس آتے ہیں اور ترگت اسے پوچھتا ہے کیا شبہا ہے کیا تم کارخانے بند کر رہے ہو تم اپنے سمائن کیوں لاد رہے ہو اس پر مرگان کہتا ہے ہم ذرا جگہ ٹھیک کے رہے تھے پھر شمن بن لطورے سپاہیوں کے دور دیکھ کر کہتا ہے آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آئے ہیں کیا کچھ جلدی ہے اس پر بانسی کہتا ہے ہاں جلدی ہے میرے بھائی ایک مسئلہ ہے پھر ترگت کہتا ہے ہمیں منگولوں کے سرگنیوں کا بتا چلا ہے جو ہماری زمینوں میں گس آئے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتا چلا ہے کہ وہ کون ہیں اس پر شمن بن لطور پوچھتا ہے وہ کون ہیں یہ سنکر بانسی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے وہ چملے کی کرخانے کے تاجرہیں بلتائے یہ سنکر بلتائے بانسی کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور منگول سپائیوں اور ارترغازی کے سپائیوں کے درمیان چھنے کی جنگ شروع ہو جاتی ہے دوسری زیادہ کائی کاملے میں انگولہ حائمہ خاتون کے پاس جاتی ہے اور ان سے گندرد اور سوچی کے پارے میں پوچھتی ہے اس پر حائمہ خاتون کہتے ہیں وہ سوکھے خاتون کے پاس ہیں تم کیوں پوچھتے ہو اس پر لنگولہ کہتے ہیں کل ہم ابھی کھالے بیشتے گرے لمبے سفر میں نکلیں گے اور جانے سے پہلے میں آپ سے اور بچوں سے ملنے چاہتی تھی اس پر حائمہ خاتون کہتے ہیں بہت اچھے میری بیٹی آؤ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ میں عثمان کو لوریش رہا کر تمہارے پاس آتی ہوں اس پر لنگولہ حائمہ خاتون کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور کہتے ہیں کل رات میں نے ایک خواد دیکھا میں نے دیکھا کہ ارترغازی صاحب حریف سے کبلیں واپس آگئے ہیں اس پر حائمہ خاتون کہتے ہیں انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا ہم جانتے ہیں کہ منگول ہماری ترمیان سرائط کر گئے ہیں وہ ہماری سانسو کے بہت قریب ہیں یہ سنگرہ لنگویا چونک جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے گلاند صاحب نے ان کے جاسوسو کو پہتا لیا ہے اس پر حائمہ خاتون کہتے ہیں ہمیں گلاند صاحب کی طرف سے خبر ملی ہے نیان کا جاسوس جس کو وہ کبلیں لائے تھے وہ تو محض ایک پیادہ ہے یہ سنگرہ لنگویا وہاں پڑا ہوا ایک خنجر اٹھا لیتی ہے اور حائمہ خاتون کہتے ہیں انہوں نے ہمیں دوکہ دیا ہے ہم نے انہیں اب یہ خوشیوں اور غموں میں شامل دیا اس پر لنگویا خنجر کو مضبورتی سے پکڑتا ہوئے کہتے ہیں گلاند صاحب آپ کیا کر رہے ہیں تو حائمہ خاتون کہتے ہیں وہ سپائی کے ساتھ زلیل کے ٹھکالے پر حملہ کرنے گئے ہیں یہ سنگرہ لنگویا آہستہ سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے وہ زلیل کون ہیں اسی دوران انہوں نے تلغازی اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نویان کی بہت انہوں نے اور کون اور حائمہ خاتون بھی وہاں رکھیوی تلوار پکڑ لیتی ہے انہوں نے کہتے ہیں تم سب مروگے اور پھر وہ حائمہ خاتون پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کا خنجر حائمہ خاتون تک پوچھتا حائمہ خاتون اپنی تلوار اس کی پیٹ میں گوم دیتی ہے جس سے الانگ گئے کہ مجھے خون پہلے لگتا ہے اور وہ زمین پر گر کے جہنم واصل ہو جاتی ہے اور تلغازی حائمہ خاتون سے کہتے ہیں میرے بابا سلمان شاہ کی تلوار کے ساتھ آپ نے ہمارے خیمے کا تقدس بہار رکھا اس میں حائمہ خاتون کہتے ہیں نویان کا خون تم پر حلال ہو بیٹا رب تعالیٰ تمہیں اپنی تلوار سے اس کو سزا دینا عطا کرے اور دوسری طرف کا خانہ میں شدید جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بامسی ملتائی کو جہنم واصل کر دیتا ہے ترگت مرگان سے کہتا ہے تم غرط زمینوں پر شکار کرنے آگئے ہو اس میں مرگان کہتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو شکار کیا ہے اور تم میرے سب سے بڑے شکار ہو گئے اور پھر مرگان ترگت پر حملہ کرتا ہے لیکن ترگت اس کے حملے کو نحکام بنا کر اسے زمین پر دے مارتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ترگت مرگان کو خطر کرتا منگول سپائی ترگت پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ترگت اور بامسی باقی سپائی ساتھ مل کر تمام منگول سپائی کو جہنم واصل کر دیتے ہیں میدان جنگ کی صورتحال دے کر مرگان گورے پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے باگ جاتا ہے اسے بارکوہ دیکھ کر ترگت اور بامسی کو بہت غصہ آتا ہے اور بامسی کہتا ہے یہ گیدر کہاں تک باگ سکتا ہے یقیناً یہ ہماری تلوار کا مزا ضرور چکھے گا چلو آپ کبریں واپس جاتے ہیں اس کے بعد تو سب لوگ گھڑی پر سوار ہو کر کبریں کی جانی پر اوانہ ہو جاتے ہیں